یہ عام ہو گیا گناہ اگر مسلمان شراب پینا چھوڑ دینا تو شراب کی بھٹیوں کو تالے لگ جائیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں جی سچ بات ایسی ایسی بستیاں بتاؤں گا جہاں غیر مسلم کا نام نہیں ہے شراب کی بھٹیوں پر نمبر نہیں آ رہے یہ ہمارے کام ہے ہمارے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں شکر مناؤ کہ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے ہیں کام تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برستے اللہ اللہ در توجہ کرو یہاں ہمارے حال کیا ہے مسلمانوں آج ہمارے حال یہ ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا تو یہاں منع کرنے ہی تیار نہیں ہے برائی لینے ہی تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے کم سے کم اتنے ہی کر لو جو شادی میں ڈانس پارٹی کر رہا ہے صبح کو اس کی برات میں ہی مجھ جاؤ کم سے کم اتنے ہی کر لو اکیلہ ڈکڈکی بجاتا جا رہا ہو اببا کو لے کہ خالی تو چل جا گا اوقات سمجھ میں آ جائے گی کہ رات آیا تھا نچا کے اب دیکھو اکیلہ نظر آ رہا مگر نہیں چھوڑتے تم سب سے آگے ہوتے ہو اگر کوئی بات کو نہیں ملانا ہم تو رنڈی دیکھے نہیں تھے ہم تو تماشا ابے دیکھا نہیں تھا جا کیوں رہا ہم یہ دیکھ بھی مات اور اگر وہ صبح کو برات لے کے جا تو جا بھی مات دیکھوں کیسے دوسرے بیٹے کی شادی میں نچا لے گا نچکنیوں کو دیکھوں گا کیسے نہ چاہے گا جب اکیلہ جائے گا نا تو اوقات پتہ چل جائے گی اوقات لیکن ہم نہیں کرتے نا بتاؤ ہم سے رب کی رحمت نہیں روٹے گی یہاں تو جنگ کا میدان ہے جان کی بازی لگی ہے کہیں شرابی کو نہیں لے کے جاؤں گا کہیں رب کی رحمت نہ روٹ جائے مجھ سے کہ شرابی کو لے کے گیا تھا یہاں تو رات جو ناچ دیکھ رہے تھے وہ بھی برات میں جا رہے ہیں جس دولہ نے ناچ نہ چاہا تھا اس کی برات میں جا رہے ہیں اے لوگو پوری راہ شیطان کو خوش کر رہا اے لوگو بتاؤ رب کی رحمت کیسے نہ روٹے گی لوگو ہم سے رب کی رحمت روٹ گئی خدا کی قسم رب کی رحمت روٹ گئی لوگو رب کی رحمت روٹ گئی اس روٹ ہی رحمت کو راضی کرو جس دن یہ رحمت راضی ہو گئی میں آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان سے زیادہ زلین پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے اور آج جتنی تعداد میں مسلمان ہے اتنی تعداد میں کبھی نہیں تھا پتا چلا مسلمان کو عزت تعداد کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے بے شک بے شک سبحانہ تعداد کتنی بھی ہو عزت نہیں ملتی ہاں اگر تمہارے اندر ایمان مضبوط ہے تو پھر عزت ہے تمہارے لیے اللہ فرماتا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ قرآن میں کہ عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے اور عزت مومنین کے لیے بے شک بے شک ہم جیسے گناہگاروں کے لیے عزت ہے یعنی قرآن منع کر رہا ہے مومنوں کے لیے عزت ہے اب ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں عزت کیوں نہیں مل رہی ہمیں دنیا کیوں مار رہی ہے ہمیں کیوں زلیل کیا جا رہا ہمیں کیوں رسوہ کیا جا رہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے عزت ہے تو سینے میں جہاں کے دیکھ ایمان ہے ایمان ہے اگر ایمان ہوتا تو ڈانس پارٹی کرنے والے کی برات میں چلا جاتا ایمان ہوتا تو پھر جو بے نمازی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹھٹے کر رہا ہوتا اگر ایمان ہوتا تو سود خوروں سے رشے داری کرتا ایمان ہوتا تو شراب پینے والوں کے گھر میں چائیں پی رہا ہوتا ایمان ہوتا تو بدعقیدوں سے شادیاں کر رہا ہوتا ایمان ہوتا تو بدعقیدوں سے دوستی کر رہا ہوتا ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو اللہ آج بھی عزتوں کے تاج تیرے لیے عطا کر دیتا بے شک بے شک سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب نیا عزت تو مومن کے لیے ہے قرآن کہہ رہا میں تھوڑی کہہ رہا میری بات ہو تو جھڑلا دو میں کب کہہ رہا میری بات قرآن کہہ رہا وَلِلْمُومِنِينَ مومنوں کے لئے عزت ہے اب جب مومنیں نہیں تو عزت کانسا آئے اور خدا کی قسم کھاتا کہتا ہو قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بطلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو مومن بن کے دیکھ قرآنٹی سے کہتا ہو نہ امریکہ تیرا کچھ بگاڑ پائے گا نہ دہشتگرد جمانتے تیرا کچھ بگاڑ پائیں گے کوئی نہیں بگاڑے گا کوئی نہیں جب کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرا سکتا ہے تو تیری حفاظت رب نہیں کرا سکتا کیا بات ہے تجھے کوئی اتنا مضبوط کر دے گا اتنا مضبوط کر دے گا کوئی تجھے ہلانا پائے گا اور جو تجھے ہلائے گا وہ خود ہل جائے گا کیا بات ہے غریب نواز اکیلی تو آگئے تھا اجمیر میں بڑا ہلایا اٹھایا بٹھایا کہا ہمیں نہ اٹھا پاؤگے نہ ہلا پاؤگے یہ جو اونٹوں پائے ہونا ان کو اگر ہم بٹھا دیں نا تو انہیں بھی نہ اٹھا پاؤگے کیا بات ہے اللہ اللہ بے عزت کرنا چاہتے ہو موہین الدین کو عزت تو اللہ نے مومنوں کے لئے رکھی ہے موہین الدین مومنیں کامل ہیں ایمان پہ بھروسہ ہے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے تم مجھے ہندوستان سے نہیں بھگا سکتے کامل ہیں دین کونسی پاور ہے کسون میرے پاس ہتیار کی پاور نہیں مصطفیٰ کے کردار کی پاور ہے بے شک سبحان اللہ کس کی پاور ہے مصطفیٰ کے کردار کی پاور اے بھائی جب ہاتھ میں ہم چین پہنے ہیں سلمان خان والی اور بال ہمارے پیلے نیلے ہوئے پھر رہے ہیں زردے کی پلیٹ سر پر رکھی ہے کردار تو ممبئی کے ہیرو والا اور عزت چارہ مہین الدین جیسے ملیا یار تو ببول کا پیل لگا کہ بے وقوب عام کیوں ڈھونڈ رہا کیا بات ہے جب ببول کا پیل لگایا تو کانٹے ملیں گے اب ببول کا پیل لگا کہ کئی دنوں کے مولانا آمین ہی ملے عام تو عام آمین ہی آنا ملے گی خلط بات ہے میری جب عام کا لگا گا تو عام دیکھ پینٹ پہنے کا پھٹی ہوئی جاں گے دکھ رہی ہیں اور کچھ کی تو نکلنے پھر رہی ہے پینٹ اتنی نیچے چل لیے مجھ رہے ہیں آپ بات بات کو ناچ رہا تو ایسا ناچ لیا کہ پینٹ نکلنے پھر رہی ہے ناچتے ناچتے مکر ہٹ نہیں رہے ہیں مجھ رہے ہیں آپ آدمی چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ اور زندگی جو ہے ہیرو بن کے گزرے اور خاتمہ ایمان پر ہو لو میہا جب زندگی ہیرو بن کے گزریے تو خاتمہ ایمان پر کہاں سے ہوگا زندگی گزار ہو ہیرو بن کے اور خاتمہ ہوگا زیرو بن کے ہوگا کچھ ہے ہی نہیں بھئی یہ گر زیادہ ہے اس پر کوئی بدن رکھ دو بات حقیقت ہے کہ نہیں اچھا تقریر اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی کچھ باتیں میری کڑوی ہوتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نیم اگر پی لو نا تو نہ کھجاٹ ہو نہ پھنسی نکلے نہ پھوڑا نکلے ایسی دیسی دوا کہ شد ہو جاتا آپ کو تھوڑی دیر کڑوہ لگتا ہے مگر پی تو لو بات ہے کہ نہیں نیم پی لیا نا تم نے تو خدا کی قسم شیطانیت کے پھوڑے نہ نکلیں گی بدعقیدی کی کھجلی نہ ہوگی انشاءاللہ یہ پڑوے گھونٹ ہے مقصود ہے اس بزم سے اصلاح مفاسد نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا مقصود ہے موسیقی